بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک دنیا کے سارے بچوں کو میرے اور آپ سب کے بچوں کو اسے زندگی اور سلامتی عطا کر دے اللہ پاک میرے اور آپ سب کے بچوں کو اچھا انسان اچھا مسلمان بنا دے دین پہ چلنے والا بنا دے اللہ پاک میرے اور آپ سب کے بچوں کے مقدر نصیب اچھے کر دے اللہ پاک میرے اور آپ سب کے بچوں کو دین پہ چلنے والا بنا دے دین سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے اللہ پاک ہمارے بچوں کو ہمارے لئے جاریہ صدقہ بنا دے اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے دے جو مریض ہیں اللہ پاک ان کو شفاہ دے دے اللہ پاک میری اور آپ سب کی دعاوں کو قبول کر لے آمین سم آمین یا رب العالمین ابھی آج ہم نکلے ہیں کون سی جگہ جانے کیلئے اسمان جی آلم روک روڈ نکلے ہیں ابھی ہم لوگ جانے کے لئے اور دیکھیں موسم دیکھیں دیکھیں موسم کیسا ہو رہا ہے اور یہ ایک کافی long اور میرے چاہی پاک ہیں اور انہوں نے یہاں پہ بس میرے بچے محمد آدم کے بس باؤں میں درد ہے اس کو اسمان کہہ رہے تھے ہم ارجنسی میں لے جاتا ہوں میں لیکن اب تین چار دن تو ہو گئے ہمیں آئے وے تو ہمیں نے کہا دو تین دن اور ہیں تو اب وہیں پہ جا کے لنڈن ہی دکھائیے گا اور ہم لوگ نے سینٹرل میں مطلب جگہ لی ہے جو ہوتل تھا ہمارا ہوتل ہے تو آپ بلیو کریں کہ ہر چیز پاس پاس ہے ابھی ہم جہاں پہ عالم روک روڈ جا رہے ہیں وہ بھی صرف 11 منٹس کی مطلب ڈرائیو ہے میں حیران ہوں الحمدللہ الحمدللہ کہ ہر چیز پاس پاس بہت یہ چلے ایزی ہو گیا ہاں درائیویں گے مجھے تھوڑی سی یہاں پہ ہارڈ لگی ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مینیج کری لیا پتہ بھی نہیں چلتا ٹائم ہوئی گزر گیا ساتھ ساتھ کوشش کروں گی میں جو ویڈیوز بنائی ہیں میں نے اپلوڈ کروں میں تو بھیل سی انشاءاللہ ماشاءاللہ سے دیکھیں ہم لوگ پہنچ گئیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے اتنا ایزی پہنچے ہم لوگ کیا یہ بات ہے اسمان کاڑی نکلی ہے ابھی یہاں پہ پارکنگ جگھا دیں اللہ کرے کہ پارکنگ مل جا یہاں پہ ابھی کیا مطبع ہوئی ہے نا جیسے ساؤتھ ہول ہے اسمان ہمارے ساؤتھ ہول ہیں یہاں پہ ملیں گے نا یہاں پہ ابھی مدیجہ میری بیٹی سو ہو گئی ہے یہ تو بلکل پاکستان کی طرح ہے اسمان ہمارے ساؤتھ ہول میں پارکنگ کا سپیشل سسٹم ہے میں نہیں کہا کہ یہاں پہ کئی انڈرگرانڈ پارکنگ ہے اور یہاں پہ اچھا ہے بلکہ یہاں پہ تو پارکنگ آپ کی سائڈوں پہ مل جائے تو اچھا ماشاءاللہ احمد کر رہے ہیں اکن سی پاکستانی فلائگ لیکن بسم اللہ یہ ایک شوپ مجھے ماشاءاللہ بہت پسند آئی تو یہ آپ سب کے لئے یہ دیکھیں شوپ اگر کوئی جو کوئی یہاں سے کپڑے لینے چاہتا ہے میں نے کوئی بھی خاص چیز لینی نہیں ہے لیکن دیکھ رہی تھی کہ لنڈن میں اور برمینگم میں کیا پرائزز کا فرق ہے اور کیا ڈیفرینس ہے اور کیا ورائٹی ہے میں نے بس دو دو بٹے لی ہیں بس ہم لوگ وہ کرتے جا رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہی یہاں پہ شوپس کی اور کیا لیں اور کیا نہ لیں کہہ دیں لمبی ہے لیکن ہے ایمٹی پیسے جا کے بینک سے نکلوا لیں ٹھیک ہے نا چلتے ہیں ساتھ لیکن ابھی کیا گل گپے کھاؤں گی چاٹ کھاؤں گی کیا کھاؤں گی میں جی سمجھ میں نہیں آرہی یہ مٹھائی کی شوپ ہے پھر بچوں کے ساتھ گل گپے تو میں کھا کے جاؤں گی انشاءاللہ یہاں پہ آپ انشاءاللہ اب کوئی پیدا نہیں ہے جانے کا رواج بھی ہے یہاں پہ سمجھ میں نہیں آرہی کہ کیا کریں کیا نہ کریں یہاں پہ بلکل مجھے تو ڈیڈ لگ رہے ہم لوگوں کا ساؤتھ ہول تو چلنے کی جگہ نہیں ملتی ہمیں تو آئی ڈونٹ نو رابی سینٹر بھی ہے آئی ڈونٹ نو آئی تینک تو اب تو ختم بھی ہو گیا برمینگم یہاں پہ آلم روکوے ختم بھی ہو گیا آئی گیس اب اس سے زیادہ تو نہیں لگ رہا مجھے ہو سکتا ہو آگے آئی 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 مجھے ادھر بھی ہیں ادھر بھی آگے ہوں گے ادھر آگے ہیں ادھر آگے ہیں ادھر آگے ہیں پھر کیا کریں واپس ہیں برگر شاپ برگر شاپ ابھی اسمان کو زبردستی لے کر آئی ہوں میں ان کا بردن دیکھتے ہیں نائس سٹ ہے پتہ کرتے ہیں وہ جوتے لینے کے بجائے میں یہ لے لیتی وہ دیکھتے ہیں دونگا بھی اچھا ہے اسمان کہتے ہیں بائی بٹای و یوانٹ دیکھیں پتہ کرتے ہوں کتنے کی ہے بردنوں کی دکان میں آؤں تو میں پاغل ہو جاتی ہوں ہاں میں کیا کروں سوری اسمان ہاں اچھا ہاں ہاں بس ہمیں آگئی ہوں اور کچھ چیز لوں کپڑے لوں یا نا لوں بس کون خریزی یہ دیکھیں چمچے کتنی کتی بڑی چمچ ہے اسمان اسمان یہ چمچے لے لیتی ہیں یہ کتنے کا لگا ہے 45 پون کا یہ لگا ہے یہ چمچے لے لیتی ہیں اسمان جی یہاں 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 ہم لوگ ایسے فنی باتیں کرتے رہتے ہیں یہاں 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 کیونکہ بڑے دیکھچے میں چاول جو بناتی ہوں چمچ گر جاتی اندر نو جو میرے خال میں آپ کے ہاتھ میں دیئے وہ بیسٹ ہے اوپر جا کے دیکھو اب یہ برطن استعمال نہیں کر سکتے اب یہ ویسے بہت اچھا ہے کون سا ٹی سٹ ہے یہ ایسا چلیں دیکھتی میں ان سے اب یہاں سے لے کے جاتی ہوں ہم نکلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے یہاں سے یہ گلاسز اچھے لگے ہیں گاڑی میں جو چیز آج جائے اسمان یہاں انشاءاللہ انشاءاللہ پریشے کوکر بھی پڑے ہیں یہاں پہ یہ سٹیل کا ہے نہیں ابھی اسمان جو میں لے کے ہیں وہ ٹوٹ گئی ہے یہ ہنڈرڈ ٹوٹی کا ہے یہاں یہاں چلیں وہ دیکچہ تو ہمیں لے مٹی مٹی کا دیکچہ اللہ کرے خیاریت سے پہنچے گھر وہاں پہ ٹوٹی 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 ہاں ٹوٹی یہ چرچ ہے اور اب ہی تشکے ہیں یہاں پہ یہ مسجد بند جانے چاہیے ہاں مجھے دے 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 کبھی بھی نہیں دیتے آپ مجھے تھادا اور یہ دیکھیں بالکل بند ہے آئی تینک بارش کی وجہ سے بند ہے میں نے گلگپے کھائیں بغیر میں نے نہیں جانا اسمان انشاءاللہ یہ گلگپے شاپ پر یا اللہ یہ بہت ہے جو مجھے مجھے اللہ لیکن نکolph گئے اس کا نکر انگی ہے ہمارے ہیں ہمائے ہیں یا ہراری میںی ہوگا ہرارے میں کچھ شیفتہ ہمارے میں مجھے خرابہ اسمان کہ میں بچوں سے بگائر اسمان ہمارے میںی شیفتہ اسمان کی اپنیiso کی میں بکتہ سب انہی نہیں رہا سب انہی اچھا یہاں سے بے بیسٹ ہیں یہ مجھے کا پتہ بیسٹ کہاں پہ گلگا پہ نائس ہے نائس 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 ہے یہ بھی بنانے دینا یہ بھی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے ابھی ہم لوگ ریسٹورنٹ آئے ہیں اور میں نے اسمان کو پہلے ہی بول دیا تھا کہ میں دائی بڑے چنے کی چارٹ اور گلگا پہ کھائے بغیر نہیں جاؤں گی کھانا کھانے سے پہلے کھاؤں گی تو یہ بھی میں آئی اس شاک پر اور پوچھا میں نے کہ چنے کی چارٹ اور سموسا وغیرہ سب کچھ ملتا ہے تو انہوں نے کہا جی ملتا ہے لیکن دائی پھلکیاں جو تھیں وہ نہیں بناتے اس ریسٹورنٹ میں تو میں نے پھر سموسے کی چارٹ آرڈر کی میں نے کہا مجھے پھر سموسا اور چنویت چنے کی چارٹ جو ہوتی ہے وہ بنا دیں میں نے وہ پھر بنایا کہ جو ہے بنانے کے لیے بولا ان کو اور یہی سوچا کہ گاڑی میں کھاؤں گی کیونکہ بچوں نے بھی کھانا کھانا تھا تو پیک کروا کے تو پھر میں گاڑی میں لے گی اور ان کا لگ تو بہت اچھا رہا ہے ریسٹورنٹ ماشاءاللہ اور سب سے بڑی بات یہ جو پشاوری جو پلاو ہے نا یہ بہت اچھا لگ رہا تھا بریانی سے بھی زیادہ تو انشاءاللہ کسی دن یہ بناؤں گی پشاوری پلاو اللہ پاک نے چاہا تو تو اچھا لگ رہا تھا کھانا لیکن وہی بات کہ جب تک بچے ساتھ نہ ہو تب تک انسان ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ کیا کھانا ہے کیونکہ بچوں کا ہونا ضروری تھا ساتھ بچے میرے اچھلی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور خدیجہ سو گی تھی تو میں نے اسمان کو بولا اسمان چلیں ہم دونوں ہی گھوم کے آ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے کیونکہ ہم لوگ تو جانتے نہیں ہیں جگہوں کو یہ کونسی جگہ ہیں اور انہوں نے آس کریم بھی بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں رکھی ہوئی تھی اور گلا جو ہے میں نے اپنے نوٹس کیا ہوگا اکثر میرا خراب رہتا ہے بس میں اسمان کا انتظار کر رہی ہوں کہ اسمان آئے اور ہم لوگ بچوں کے پاس جائیں اور کچھ کھانا کھائیں اور سب سے زیادہ انتظار جو ہے وہ مجھے چارٹ کھانے کا ہے کہ میں چارٹ کھاؤں اور گول گپے کھاؤں تو گول گپے جو ہے نا مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے کہ دل کرتا ہے کہ اگر ایسی کوئی پاکستانی سٹریٹ انڈین سٹریٹ چلی جاؤں تو گول گپے میں ضرور ہی کھاؤں تو انہوں نے مجھے بھی چارٹ پیک کر کے دی تو میں نے کہا چلیں اب گاڑی میں جا کے بیٹھ کے کھاؤں گی ابھی چارٹ لیا ہے وہاں پہ گول گپے نہیں تھے اس شاپ پر تو ابھی میں گول گپے لینے آئی ہوں اور سنائے کہ یہ کافی زیادہ مشہور شاپ ہے گول گپے دے دیں بھائی ایک ابھی جب تک گول گپے پیک ہو رہے ہیں میں نے سوچا کہ تھوڑا سا فوڈ کا اجازہ لے لوں کہ بچے کھا سکیں گے کی نہیں کھا سکیں گے اور بچے کافی زیادہ مجھے پتا ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے بچوں کو اس ٹائم لیکن میں نے کی سوچا کہ گول گپے اور چارٹ جو ہے وہ میں گاڑی میں جا کے بیٹھ کے کھاؤں گی اور پھر ساتھ بچوں کو لے کے آنگی اور بچے اپنے پسند کا جو کوئی کھانا چاہتے ہیں وہ کھائیں فوڈ تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ لیکن وہی بات کہ بچوں کو پسند آنا ضروری ہے فش بہت اچھی لگ رہی تھی اور چکن روست ہے کافی زیادہ چیزیں تھیں دیئی بڑے اور سی کباب مٹن اور بریانی چوپس بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ دیکھیں جیسے دال وغیرہ علو بیا بھی علو کیمہ کفتے انڈے تو جو چیز چاہیں آپ کو آرڈر کر سکتے ہیں لیکن وہی بات جب تک بچے ساتھ نہ ہو تب تک مزا نہیں آتا کسی بات کا میں نے جو ہے اسمان یہی پلان کیا کہ گاڑی میں مجھے کہتے ہیں اسمان کہ تم چاٹ کھالو اور پھر جو گل گپے بھی کھالو تو پھر ہم لوگ یہاں پہ کھانا کھانے کیا جاتا ہے ابھی میں نے گول گپے کھائی ہیں اور چنے کی سموسا چاٹ کھائی ہیں مزا آگیا الحمدللہ الحمدللہ اور کیونکہ بچے جو ہے میں ہمارے ساتھ نہیں تھے خدیجہ سو رہی تھی تو ابھی میں ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں اور سوچیں میں کچھ نہیں کھاؤں گا خدیجہ نے آتے ساتھ ہی بولا کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے تو خدیجہ کو اسمان نے آئس کریم لے کے دے دی خدیجہ آپ بلیب کریں کہ آج کتنے دن ہوگے مارشناللہ آئے ہوئے الحمدللہ اور یہ میرے ویڈیو تو بہت زیادہ لیٹ ڈالوں گی اپنے ٹائم پر نہیں ڈالوں گی کیونکہ گھوم پھر رہا ہوتا ہے انسان اتنا ٹائم نہیں ملتا تو خدیجہ نے کچھ کھانا نہیں کھایا ان سارے دنوں میں خدیجہ نے کچھ بھی نہیں کھایا اور یہاں پہ بچوں نے اپنا اپنا اوڈر کیا فود اور میں نے اپنے لیے فش اوڈر کی خسمان نے کباب اور اوڈر کیے اور بچوں نے چیز ٹاور پتا نہیں کونسا کوئی ہاف کارٹر پانڈر پتا نہیں وہ اوڈر کیا ہے محمد آدم کہتا ہے میں نے بھی کباب کھانے ہے تو اس نے محمد آدم نے بھی کباب اوڈر کیے لیکن جب اس نے دیکھا کہ محمد آدم احمد کا برگر بہت نظر اچھا نظر آ رہا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا تو میجے بھی برگر ہی چاہیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے برگر کتنا خوبصورت اور پیارا لگ رہا ہے لیکن جو مچھلی مزے کی تھی نا وہ اس کی کیا ہی بات ہے کباب بہت مزے کی تھی مچھلی کھانے کا بہت مزے آیا تو ہم نے مسمان سے حسنے لگی میں نے کہا ہم لوگ کل کا جو دن ہے ہم لوگ کل بھی یہی کھانا کھانے کے لیے آئیں گے تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا لاک 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 شکر اللہم بارک اللہم بارک اللہم بارک بہت انجائے کیا فود کو جتنے بھی ہمارے دن گزر چکے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے ویسے بھی تھوڑا گھر کا کھانا کھا کھا کے باہر کا کھانا اچھا لگتا ہے تو ہم لوگوں کے ویسے بھی بہت کافی زیادہ عادت ہے باہر کھانے کی اور آپ میں آپ کہیں گے کہ شاید نادیا بتا رہی آپ بلیو نہیں کریں گے میں نے چنے کی چارٹ کھائی ہے سموسہ چنے کی چارٹ اور گلگپے کھائیں اور اس کے بعد بھی میں نے اتنا کھانا کھایا ہے میں نے میں احران ہو گئی کہ کہاں جا رہا ہے میرے کھانا کھانا جا رہا ہے اور اتنا انجوئے کیا میں نے الحمدللہ فود آج یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو بہت مزا آیا کھانا کھانے کا اور کبھی کبھار کوئی ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ آپ بس کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں بھو خود دل کرتا ہے بس کھاتے رہو میرے آج کوئی ایسے ہی دن تھا اسمان حیران ہوتے ہیں اس کہتے ہیں کہ آج تم نے تمہیں کیا ہو گئے آج ماشاءاللہ اللہ مبارک اللہ مبارک بس جو ہے خوش ہو رہے تھے اسمان کے کھاریو الحمدللہ الحمدللہ تو یہ میری بیٹی جو ہے خدیجہ پھر آئیس کریم پہ بچے آئیس کریم پہ آگے آئیس کریم لینے ہیں ابھی پھر خدیجہ نے آئیس کریم جو ہے وہ لیکاش میں آپ کو اس کی اوریجنل آوازیں سنا سکتی لیکن کوپی رائٹ کے وجہ سے مجھے آفکورس آواز جو ہے وہ کرنی پڑی اپنی بھائی صبر کرنی پڑی اور محمد آدم احمد بھی جو ہے کہتے ہیں ہم نے آئیس کریم گینی ہے میں تو بھی یمی آئیس کریم پولکا آئیس کریم وہ پوچھ رہی تھی کہ وہ کوئی مل جائے مجھے پاکستان والی آئیس کریم تو مزہ آجے کھانے کا لیکن وہ یہاں پہ شاید ابھی نہیں آئی آجائے گی انشاءاللہ فنٹا اور کوک کی بہت میں تو تھوڑی بہت ملنے لگی ہیں یہاں پہ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پاکستان میں دل کرتا ہے کھانے کے لیے یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ملتیں تو اللہمہ باریک الحمدللہ الحمدللہ بہت انجائی کیا آج جو عالم روک روڈ ہے ہم لوگ بہت گھومے ہیں لیکن کافی زیادہ سناٹر تو آپ نہ کہیں لیکن کافی زیادہ خموشی ہے جو بیٹا جی آج .... میرا سمجھدار بیٹا میری جان روم نمبر 209 احمد 209 احمد احمد دیکھیں اس کی آواز سنکے تو دروازے پہ رک گئی اور دیکھ لیا کہ یہ دروازہ ہمارا ہے موس Brشاو موس احسان احسان میرے موس 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 اندر آؤ تو کامرا ساف ہو آبا ہوتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے وہاو اب در آؤ باستیار اتنا اچھا لگتا ہے ایسی خیالی ہے انت م milطا شخص تو یہ اچھا چھلتا ہے اچھا چھلتا ہے ملتا ہے ایک نا، چھلتا ہے وہ کہا ہے، وہ ایک اچھلتا ہے میں یہıyla چھلتا ہے اپنے اچھلتا ہے ایتے اچھلتا ہے ہای اچھلتا ہے ایتے رہا ہلتا ہے ایک پشایتے ویدن ٹ٠٠ٓ وا جی وا ماشاء اللہ انا لبا محلوس انسانی لبوڈ انسانی لبوڈ ایسی محلوس ٹ٠٠ ٹ٠٠ احمد ٹ٠٠٠ ٹ٠٠٠ ٹ٠٠ ٹ٠٠ ٹ٠٠٠ سب میں اٹھو تب پیدا آہ سب میں ہمارا بیشن نڈا جائنہ ہماری ان pantائس سب موسیقی اس سے آپ آپ سایتا ہمارا نمیز بید نکتا ہے میں سکتا ہوں 3x میں صرف دیوانے کیونکہ چاہتے ہیں اور میں شب میں سکتا ہوں نہیں سکتا ہوں 3x میں سکتا ہوں اسمان ہمیشہ ہار جاتے ہیں مجھ سے ابھی اسمان بچے اور رحمے مجھے لودہ کھل رہے تھے اور بہت زیادہ انجوہ کر رہے تھے اسمان جب ہستے ہیں تو بہت بہت اچھا لگتا ہے اور ہمیشہ مجھ سے بیسے ہار جاتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بس یہی تھا کہ تھوڑا سا چلیں کوالٹی ٹائم گزاریں کیونکہ فارق بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا نماز پڑھی ہے تو پھر کافی زیادہ ٹائم تھا تو چلو بچوں کے ساتھ تھوڑا لوڈو کھیل لیں تو پھر میں ابھی اسی کے ساتھ پیجازو چاہوں گی پھر انشاءاللہ نیکس فلوگ میں دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ پاک آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھیں اللہ حافظ جزاکاللہ خیر